سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے نو اور دس محرم الحرام کے لئے ایک خاص وظیفہ انشاءاللہ ہر حاجت ہر مراد ہر خواہش پوری ہوگی مرد و خواتین دونوں کے لئے خاص تو آئیے جانتے ہیں اس وظیفے کے بارے میں اس ویڈیو میں السلام علیکم میرے پیارے دوستو عزیزو اور پیاری ماں و بہنو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اسلامی سال کی ابتداء محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس مہینے کی دسویں تاریخ کو آشورہ کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور عام مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آشورہ کو آشورہ اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس دن انبیاء اکرام کو دس اعزاز عطا فرمائے تھے وہ عزاز آپ لوگوں کو بتانے کے بعد ہم اپنے وظیفے کی طرف آئیں گے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت عدریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فیرون سے نجات ملی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی اسی تاریخ کو قیامت قائم ہوگی زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ خان کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے تو آئیے اب ہم آپ کو وظیفے کی طرف لے چلتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اور خاص کر نوی اور دسوی محرم کا دن ایک بہت غم کا دن ہے اور پیار حسین علیہ السلام پر جو ظلم کیا گیا ان ظالموں پر ہم بے شمال لانت بھیجتے ہیں روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے حضرت سیدنا احمد بن علی البونی رحمت اللہ علی غنیل شمس المعارف میں حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی البونی رحمت اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے ہر حاجت پوری ہوگی آپ وہ حاجت چاہے کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی یا کاروبار چلنے کی اگر یہ آسان سا عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی دو رکت نفل اس طرح ہر رکت میں سور فاتح کے بعد جارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھیں اور سلام کے بعد یہ دعا پڑھیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ آدھا گھنڈا دروشری پڑھنا ہے جو آسانی سے پڑھ سکے کوشش کریں درود ابراہیم ہی پڑھا جائے دونوں دن یہ تمام عمل کرنے کے بعد دسویں محرم کو نماز اثر کے وقت اللہ سے دعا کریں جو بھی آپ کی نیک حاجت تمنا خواہش ہو اللہ تعالیٰ میرے پیارے حسین علیہ السلام کا صدقہ آپ کو دعا کو قبول فرما لے گا اور سبر کریں انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی ایک اہم بات یہ کہ آشورہ کا روزہ ضرور رکھیں اور پیارے حسین اور تمام شہدائے کربلا کے بلند درجات کے لیے دعا کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے جس طرح ہم آپ تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں جزاکم اللہ خیرن کثیر اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیر اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کی منتظر Only follow Islam channel اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیر لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا Take care اللہ حافظ